یہ میں کہتا ہوں آپ سے پاکستان کی عوام سے آپ کو مبارک ہو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنیرہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹے ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غلیمت کے طور پر بانٹتے اور آئین کا حلیہ بگاڑیں آئینی ترامین کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش پاش ہوئے ہیں یہ بہت بڑا دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے میں عوام کو خوش خبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا آٹھ فروری کو اس کو صلب کیا گیا اس ارادے کو ہم نے اب منوادہ ہے اور ہم یہ جدو جہود جاری رکھیں گے آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو پاکستان میں آئین کا بہت دورہ ہو اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو ہم کھڑے ہیں سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم ہر سدہ کے مضاہمت کریں گے میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف ویمن منکی صدر کوول شازیب صاحبہ کے بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پریورٹی لسٹے فائنل کرنے میں رات چار چار بجے تک یہ جاگتی رہی میرے سے وہ فائنل اسٹے فائنل کرتی رہی اور اس مقام تک لانے میں پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ بٹھانا چاہ رہے تھے وہ روایہ ہو گئی ہے جلد سے جلد ان کامات پر عمل درامت کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزر سیٹے دی جائے الحمدللہ آج سفرین کوٹ کے فل کوٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزر سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصل دیا ہے آج پورے قوم کے لیے پچیس کروڑ عوام کے لیے جمہوری قوتوں کے لیے مہد وطن پاکستانیوں کے لیے چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہرے ایک خوشی کا دن نے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے رب کا شکر ادا کرے انشاءاللہ تعالی یہ پیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے الحمدللہ آج سپریم پورٹ کے ٹریکٹیکلی گیارہ ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں پائسنہ دیا ہے گیارہ ججز نے یونانے مسئلہ اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حق دار ان سیٹوں کا الحمدللہ جو آٹھ اور پانچ کے تناسب سے جو اپیلے الہ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی سیٹے واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی آج سپریم پورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ بٹھانا چاہ رہے تھے وہ رواہ ہو گئی ہے ہم کمیشن کو استداء کرتے کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراں کہ سپریم پورٹ کے ان حکامات کے فوراں عمل درامت کیا جائے اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سیٹیپکٹ ہم ایسی عابتے میں ایشو کرے ہم پہلے بھی اتعلق کرتے کہ جلد سے جلد ان حکامات پہ عمل درامت کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزر سیٹے دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے اس مقام پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیپ منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا جس نے بورڈ سے پلیا تھا جس نے ان کا اوت روکا تھا ہم ان کو دیر کی اتا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں وہ الیکشن دوبارہ الیکشن کرانے کا اپنی پوسٹر نہیں ہے اور کازی پائیسا نے ہی الیکشن یہ روکین میں ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے امین جو جو جد ساہبا ہم ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنے اپنا نوٹ پڑھ پڑھ پاکستر کیا تھا تو قاضی پائیسہ صاحب نے کچھ انبول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے جب قوسہ صاحب چیف جسٹس نہیں تھے پاناما کا کیس سن رہے تھے تو اجاز عبزل صاحب نے ہی اپنا نور جو پڑھ کے سنایا تھا یہ ہوتا ہے رجی میں دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے قاضی پائیسہ صاحب کے خلاف اس کیس پہ آدم اعتماد نہیں کیا تھا یہی مشورتہ اور یہ ہم نے جلائے آسل طریقے سے ختم ہوا آپ الحمدللہ ان کا ٹو تر مجاریٹی جو مانگ رہے تھے اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا